بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کونٹینٹ رائٹنگ کے کورس میں خوش آمدید سو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا کونٹینٹ رائٹنگ کا کورس ٹارٹ ہے سو اس سے پہلے ہم کونٹینٹ رائٹنگ کے حوالے سے ٹین ویڈیو بنا چکے ہیں جس میں ہم نے کونٹینٹ رائٹنگ کو بلکل بیسک سے سمجھا اس کی ٹائپس کو سمجھا کہ کس چیز کو ہم کس طریقے سے لکھ سکتے ہیں یعنی ایزا کونٹینٹ رائٹر اگر ہمیں یہ رائٹ کرنا پڑے یعنی یہ لکھنا پڑے تو اس کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں یعنی کون کون سی سٹریٹیجیز آتی ہیں سو اگر وہ ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھیں تو آپ اس ویڈیو پر موجود آئے بٹن پر کلک کر کے یعنی پلیلسٹ میں جا کے وہ تمام ویڈیوز واش کر سکتے ہیں سو آج ہمارا لیکچر نمبر 11 ہے سو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے what is product description سو جو description writing ہوتی ہے یہ بھی basically content writing کی ہی ایک ٹائپ ہے سو آج کیسے ویڈیو میں ہم اس ٹوپک کو لے کے چلیں گے یعنی اس ٹوپک کے بارے میں سیکھیں گے کہ product description کیا ہوتی ہے اس کو کس طریقے سے ہم لکھتے ہیں یعنی اگر ایزا content writer ہمیں کسی product کی description لکھنی پڑے تو اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں اور کس چیز کو ہم نے کس طریقے سے لکھنا ہوتا ہے سو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں product description کی کہ product description basically ہوتی کیا ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ a product description is a concise summary of a products feature benefits and specification to inform potential buyer یعنی product description یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ summarize کرتے ہیں یعنی اگر آپ کے کوئی بھی product ہے اس product کے آپ نے summary بیان کر دی یعنی آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ کیا چیز ہے اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں اس کو کس طریقے سے ہم نے use کرنا ہے یعنی اس کے اندر جو بھی feature ہیں اس کے benefits ہیں سو ان تمام چیزوں کو آپ نے وائر کے سامنے رکھ دیا جن کو آپ وہ چیز sale کرنا جا رہے ہیں یا جن کو وہ چیز آپ دینا جا رہے ہیں سو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے باہر کو inform ہو جائے گا یعنی اس کو ایک knowledge مل جائے گا اس چیز کے بارے میں سو یہ ہوتی ہے basically product description یعنی جو آپ کی چیز ہے اس کو آپ کس طریقے سے بیان کرتے ہیں اس کا نام ہے description سو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ہم نے یہاں پہ product description کی جو definition لکھی ہے اس کے ساتھ یہاں پہ red color کے اندر 87% ہے سو 87% کا کیا مطلب ہے سو اگر ہم اس کی بات کریں تو 87% کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بھی چیز آپ sale کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر 85% جو roll ہوتا ہے وہ آپ کی description کا ہوتا ہے یعنی جو باہر آتے ہیں وہ اس کو خریدتے ہیں سو اس میں 87% roll product description کا ہوتا ہے یعنی کسی سے لوگ engage ہوتے ہیں لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اس کو کس طریقے سے use کرنا ہے اس کے کیا کیا benefits ہیں سو اتنی important ہوتی ہے product description کسی بھی چیز کو sale کرنے کے لئے سو یہاں پہ اب ہم دیکھتے ہیں product description کی variety کے بارے میں یعنی اس کی types کے بارے میں کہ کتنے قسم کی product description ہوتی ہے یعنی as a content writer آپ کو کتنے قسم کی product description لکھنی پڑھ سکتی ہے سو دیکھیں product description کی یہاں پہ دو types ہیں ایک ہے physical products اور دوسری ہے digital products physical products وہ ہوتی ہیں جن کو آپ چھو سکتے ہیں یعنی جو آپ کو physically available ہوں ان products کو physical product کہہ سکتے ہیں اور digital products وہ ہوتی ہیں جو آپ کے computer mobile phone کے اندر ہوتی ہیں یعنی آپ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ ان کو چھو نہیں سکتے ہیں سو ایسی چیزوں کو ہم digital products کہتے ہیں سو physical products کے بارے میں بات کرتے ہیں کس کے اندر کون کون سی چیزیں آتی ہیں سو دیکھیں ان میں first number پہ ہے gadgets سو gadgets کے اندر تو کوئی بھی product ہو سکتی ہے یعنی product کی description ہو سکتی ہے اسی طریقے سے furniture ہے number two پہ سو furniture کی description ہو سکتی ہے اسی طریقے سے third پہ electronic electronic devices جو ہوتی ہیں سو ان کی آپ کو description لکھنی پڑ سکتی ہے اس کے بعد ہے books یعنی اگر آپ نے کسی book کے بارے میں کوئی review دینا ہو اس کے بارے میں description دینی ہو سو یہ بھی physical products کی ہی category میں آتا ہے چونکہ جو books ہوتی ہیں آپ ان کو چھو سکتے ہیں یعنی وہ physical available ہوتی ہیں soft copy کے اندر سو اس کے جو description ہوگی وہ physical products کے اندر آئے گی اس کے بعد grocery ہے یعنی grocery کا جتنا بھی سمان ہوتا ہے سو ان کے بارے میں اگر آپ نے کچھ بتانا ہو تو یہ بھی physical products کے اندر ہی آئے گی اس کے بعد ہے digital products سو digital products جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ وہ product جو آپ کے mobile phone کے اندر یا computer laptop کے اندر تو available ہوتی ہیں لیکن آپ ان کو چھو نہیں سکتے ہیں سو دیکھیں اس میں first number پہ ہے e-books یعنی ہم نے e-book کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں سیکھا تھا کہ e-book writing کیا ہوتی ہے اس کو کس طریقے سے ہم لکھ سکتے ہیں یعنی کون کون سے feature ہوتے ہیں e-book writing کے اندر اس کے بعد ہے software یعنی آپ نے اگر کسی software کے بارے میں کوئی information دینی ہو یعنی کسی software کے بارے میں کوئی description لکھنی ہو تو یہ digital products کے اندر آتا ہے چونکہ جو software ہوتے ہیں ان کو تو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے یعنی چھو نہیں سکتے سو وہ تو applications ہوتی ہیں سو اسی لیے یہ بھی digital products کی category میں ہی آئے گا اس کے بعد ہے videos یعنی اگر آپ کوئی content create کرتے ہیں youtube کے لئے video create کرتے ہیں سو اس کی جو description ہوگی وہ بھی digital products کے اندر ہی آئے گی اس کے بعد courses ہیں یعنی اگر آپ کوئی courses کروا رہے ہیں سو اس کی description بھی digital product کا ہی part ہے اس کے بعد ہے mobile apps یعنی اگر آپ کسی mobile app کے بارے میں کوئی description لکھ رہے ہیں ہوں یعنی اس کے بارے میں information دے رہے ہیں ہوں تو یہ بھی digital products کی category میں ہی آتا ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس audience audience کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی product کے description لکھ رہے ہیں ہوں تو description لکھتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے یعنی آپ کے audience کیا ہوگی آپ نے کس طریقے سے اپنی audience کو چیک کرنا ہے سو دیکھیں اس میں first ہے define target audience یعنی آپ نے کسی بھی چیز کے description لکھنے سے پہلے اپنی target audience کو decide کرنا ہے یعنی اپنی target audience کو آپ نے find کرنا ہے کیا ہے جن لوگوں کے لئے آپ لکھ رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں سو جب آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں پتا ہوگا یعنی کسی بھی product کے بارے میں knowledge ہوگا کہ یہ کون سی product ہے اس کی audience کیا ہے یعنی اگر یہ product ہے تو ان کو کون لوگ buy کریں گے سو اس طریقے سے آپ نے اپنی audience کو target کرنا ہے یعنی آپ کو اپنی target audience کا پتا ہونا چاہیے جن کو آپ target کر رہے ہیں اس کے بعد ہے understand the most valuable feature to highlight سو اس میں کیا ہے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر جو بھی most valuable feature ہوں یعنی کسی بھی چیز کی جب آپ description لکھ رہے ہیں اس کے benefits لکھ رہے ہیں سو اس کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی most valuable features ہوتے ہیں سو ان کو آپ نے highlight کر دینا ہے سو highlight کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ اگر ایک پورے page کے اوپر کوئی content لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر کچھ الفاظ آپ نے highlight کر دیا ہیں سو ان پورے content کو دیکھنے سے پہلے آپ کی جو نظر ہے وہ ان feature کے اوپر جائے گی یعنی اس text کے اوپر جائے گی جن کو آپ نے highlight کیا ہوا ہے سو کسی بھی چیز کی value بڑھانے کے لیے highlight کا بہت بڑا رول ہوتا ہے سو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب بھی آپ کسی product کی description لکھ رہے ہیں ہوں تو اس میں جو بھی valuable content ہو آپ نے اس کو highlight کر دینا ہے اس کے بعد interest ہے یعنی آپ کو اپنی audience کے interest کے بارے میں پتا ہونا چاہیے challenges کے بارے میں پتا ہونا چاہیے سو یہ حدی ہیں چیزیں جو audience کے اندر آتی ہیں یعنی product کی description لکھنے سے پہلے آپ کو جو چیزیں اپنی audience کے بارے میں پتا ہونا چاہیے سو اس کے بعد ہمارے پاس how to write یعنی کس طریقے سے ہم ایک اچھی description لکھ سکتے ہیں سو دیکھیں اس میں first ہے informative content یعنی آپ نے informative content لکھنا ہے اپنی کسی بھی product کی description لکھتے ہوئے یعنی آپ نے اس میں information دینی ہے کسی بھی چیز کی اس کے بعد دوسرا ہے clear product description writing clear کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس چیز کی بھی description لکھ رہے ہوں آپ نے اس میں وہی چیزیں لکھنی ہیں جو actual میں اس چیز کے اندر ہیں یعنی actual میں آپ کی product کے اندر وہ feature ہیں یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے پاس سے کچھ لکھ دیا سو اگر آپ ایسی product description لکھیں گے تو اس کے لئے آپ کو بعد میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا یعنی اگر وہ چیز آپ نے sale کر دی sale کرنے کے بعد آپ کی audience دیکھے گی کہ جو چیز آپ نے وہاں پہ بتائی ہوئی تھی وہ تو اس میں ہے ہی نہیں ہے سو اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کی description لکھ رہے ہوں تو آپ نے اس کے اندر انہی چیزوں کو لکھنا ہے جو actual میں اس چیز کے اندر موجود ہوں اس کے بعد ہے expressive and engaging experience یعنی اس چیز کے experience کے بارے میں آپ نے بتانا ہے جو بھی آپ کی چیز ہو جو بھی آپ کی product ہو اس کے بعد ہے SEO optimization lesson یعنی SEO optimization lesson اس کے اندر ہونے چاہیے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کی product description لکھ رہے ہوں یعنی اس کے اندر آپ نے ایسے keywords کا use کرنا ہے جن کی ranking اچھی ہو تاکہ آپ کی product description کے ساتھ ساتھ اس کی SEO بھی improve ہوتی رہے اس کے بعد ہے visually attractive bullet points سو آپ نے bullet points کا use کرنا ہے یعنی بجائے یہ کہ آپ یہاں سے start کر کے یہاں تک لکھ دیں سو اس کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کو مختلف topics کے اندر لکھنا ہے یعنی numbering دے کے لکھ دینا ہے اس سے پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے user کے لئے اس کے بعد ہے expertly branded product description یعنی آپ نے جس product کی بھی description لکھنی ہے وہ expertly branded ہونی چاہیے اسی طریقے سے benefit oriented product description ہے جس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو بھی description لکھ رہے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی سو آپ نے اس کے benefits کے بارے میں بتانا ہے یعنی اس product کے کیا کیا فائدے ہیں سو ان تمام چیزوں کو آپ نے description کے اندر write کرنا ہے یعنی ان چیزوں کو آپ نے یہ نہیں کہ الگ سے write کر دیا سو ان تمام چیزوں کو آپ نے description کے اندر شامل کر دینا ہے تاکہ اگر کوئی اس product یہ description پڑھے تو اس کو تمام knowledge مل سکے اس product کے بارے میں اس کے بعد ہے mobile friendly and e cameras description سو جب آپ کسی بھی چیز کے بارے میں description لکھ رہے ہوں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ mobile friendly ہو mobile friendly کا کیا مطلب ہے کہ جو چیز آپ لکھ رہے ہیں اگر وہ computer کے اندر آپ کو بلکل clear نظر آ رہی ہے جیسا کہ اگر ہم اس چیز کی ہی بات کر لیں یعنی اگر جیو لکھا ہوا ہے یہ آپ کو computer کے اندر بلکل ٹھیک نظر آ رہا ہے سو یہ جو چیز ہے یہ آپ کو mobile کے اندر بھی بلکل ٹھیک نظر آنی چاہئے یعنی یہ نہیں ہے کہ اگر اسی چیز کو آپ mobile کے اندر open کریں تو آدھا حصہ اس کا cut ہو جائے سو آپ نے ایسے description لکھنی ہے جو mobile friendly ہو یعنی mobile کے جو user ہوتے ہیں ان کے لیے بھی وہ دیکھنے میں اچھی لگے یعنی ان کے لیے بھی وہ available ہو اس کے بعد ہے image rich product page اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس چیز کی بھی description لکھ رہے ہوں اس کے اندر جو آپ نے images کا use کرنا ہے وہ بہت ہی high quality images ہونی چاہئے گے یعنی وہ image جو آپ first page کے اوپر لگا رہے ہیں وہ high quality ہونے چاہئے گے سو اسی سے low attract ہوں کے اس کے بعد ہے audience centric writing style سو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو description آپ لکھ رہے ہوں آپ کی جو audience ہوگی یعنی جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ description لکھنے سے پہلے آپ کو آپ کی audience کا پتا ہونا چاہئے گے سو description لکھتے ہوئے آپ نے انہی word کا use کرنا ہے یعنی اسی style کے اندر لکھنا ہے جو آپ کی audience پسند کرتی ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے اندر مشکل wording کا use کر دیا یا آپ نے ایسا لکھ دیا جو آپ کو اچھا لگتا ہے سو آپ نے وہ نہیں لکھنا جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ نے وہ لکھنا ہے جو آپ کی audience کو اچھا لگے سو اس طریقے سے آپ نے لکھنا ہے اس کا بہت important role ہے جیسا آپ کی audience پسند کرتی ہے پڑنا آپ نے اسی style کے اندر لکھنا ہے سو یہ ہو گیا ہمارا کے کس طریقے سے ہم description لکھتے ہیں یعنی کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں description کے اندر یعنی اگر ایسا content writer اگر ہمیں کسی چیز کی product description لکھنی پڑے تو ہم نے کن کن چیزوں کو follow کرنا ہے یعنی کن چیزوں کو مدنظر رکھ کے ہمیں ایک اچھی description لکھ سکتے ہیں سو اس کے بعد ہمارے پار یہاں پہ again یہی چیز ہے کہ کس طریقے سے ہم لکھ سکتے ہیں سو یہاں پہ ہم نے ان تمام چیزوں کو again یہاں پہ repeat کیا ہے یہ دیکھیں keep it simple یعنی جس چیز کی بھی آپ description لکھ رہے ہیں وہ simple ہونی چاہیے use bullet points ہیں یعنی آپ نے اس کے اندر bullet points کا use کرنا ہے اسی طریقے سے separate information using headers یعنی header کی اور footer کی information کو آپ نے separate کر کے لکھنا ہے choose expressive words یعنی آپ نے ان words کا use کرنا ہے جو پڑھنے میں آسان ہوں یعنی جن کے meanings آپ کو بتا ہوں اس طریقے سے جو بھی information آپ وہاں پہ دے رہے ہیں وہ helpful ہونی چاہیے آپ کے audience کے لئے اس کے بعد ہے آپ نے write simple sentence everyone can understand یعنی آپ نے جو بھی اس کے اندر sentences کا use کرنا ہے وہ easy ہونے چاہیے یعنی بالکل simple ہونے چاہیے تاکہ اگر کوئی بھی اسے پڑے تو اس کو سمجھ آ سکے ان چیزوں کی اس کے بعد ہے get customer involved in the story یعنی آپ نے وہاں پہ stories کا بھی add کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو پہلے customer ہیں انہوں نے کس طریقے سے اس کا use کیا سو یہ تمام چیزیں آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے answer the question people have جیسا کہ ہم FQ کے اندر کرتے ہیں سو آپ نے description کے اندر بھی یہ کرنا ہے کہ جو آپ کو لگے کہ لوگ کو وہاں پہ پوچھ سکتے ہیں یعنی لوگوں کے سوال ہو سکتے ہیں so ان تمام چیزوں کو آپ نے description کے اندر write کر دینا ہے یعنی اس کے benefit کے اندر بتا دینا ہے ان تمام چیزوں کو سو اگر ان چیزوں کو آپ follow کر کے کسی product کے description لکھیں گے تو آپ ایک بہت اچھے description لکھ سکیں گے سو اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ایک graph ہے یہ graph ہمیں یہ بتاتا ہے کہ product description لکھتے ہوئے کونسی چیز کتنی valuable ہے یعنی کس چیز کا کتنا roll ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ first product image and photos یعنی جس چیز کی بھی آپ description لکھ رہے ہوں اس میں جو images ہوتی ہیں یعنی جو اپنے photos لگائی ہوتی ہیں 83% roll ان کا ہوتا ہے یعنی audience کو engage کرنے کے لئے 83% roll جو ہوتا ہے وہ آپ کی images کا ہوتا ہے سو اس لئے جو بھی آپ وہاں پہ image use کریں وہ high quality ہونے چاہیے اس کے بعد ہے product description جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی سو product description کا 82% roll ہے کسی بھی product کو sale کرنے میں یعنی کسی بھی product کے اوپر audience لانے کے لئے 82% جو roll ہے وہ آپ کی product description کا ہے یعنی اگر آپ وہاں پہ ایک اچھی image کا use کرتے ہیں اس کے بعد آپ وہاں پہ ایک اچھی description اس کے لکھتے ہیں سو وہاں پہ آپ اتنے حصے کو cover کر لیتے ہیں اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ آتا ہے product review سو آپ نے وہاں پہ reviews کو بھی mention کر دینا ہے یعنی آپ کے جو پہلے کسٹمر تھے انہوں نے کیا review وہاں پہ دیا سو یہ بھی آپ نے product description کا ہی ایک حصہ بنا دینا ہے سو اس کا جو roll ہے وہ 75% ہے اس کے بعد ہے star rating یعنی جو لوگ وہاں پہ rating دیتے ہیں سو جو آپ وہاں پہ star کا use کریں گے یعنی review لیں گے لوگوں سے سو اس کا 64% roll ہے اس کے اندر اس کے بعد ہے comparison charts یعنی جس چیز کو آپ chart کے صورت میں لکھتے ہیں سو chart کا 45% roll ہے اسی طرح سے faq جو ہوتے ہیں frequently ask question اس کا بھی 45% roll ہے اس کے بعد ہے product video یعنی ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد آپ نے وہاں پہ ایک ویڈیو بھی add کر دی ویڈیو میں کیا کیا آپ نے وہ تمام information repeat کروا دی کہ یہ کیا چیز ہے اس کو کس طریقے سے use کرنا ہے اس کا 36% roll ہے اس کے بعد last میں ہے space سو space یہاں پہ space سے مراد ہے product recommendation یعنی آپ کسی چیز کو کیوں recommend کر رہے ہیں سو جب کوئی ایسا content ہو اس کا 33% roll ہوتا ہے یعنی یہ ہیں وہ چیزیں جو product description کے اندر آتی ہیں سو ہی hope کہ یہ آپ کو graph اچھا لگا ہوگا سو اس کے بعد یہاں پہ ایک example ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے کس طریقے سے picture کا use کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھئے تو last میں انہوں نے ویڈیو رکھی ہے کیونکہ ویڈیو کا 33% roll ہے sorry 36% roll ہے کسی بھی چیز میں سو دیکھیں انہوں نے ویڈیو کو last میں رکھا ہے اور first میں انہوں نے high quality images کا use کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے title کا use کیا ہے سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے title کے اندر ہی انہوں نے تمام information دینے کی کوشش کی ہے یعنی انہوں نے title کی صورت میں ہی basic information provide کر دی ہے اس کے بعد اس کی description یہاں پہ start ہوتی ہے سو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے bullet points کا use کیا ہوا ہے یعنی اگر یہاں سے یہاں تک ایک ہی ہوتا یعنی ایک ہی sequence کے اندر ہوتا تو وہ دیکھنے میں اچھا نہ لگتا اور user ان کو پڑھنا بھی پسند نہ کرتے جبکہ اب انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے اس کو different topics کے اندر کر دیا divide یعنی bullet points دے دی ہیں numbering دے دی ہیں سو دیکھیں اب دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے سو اگر آپ ان bullet points کے اوپر گور کریں تو دیکھیں یہاں پہ انہوں نے ایک title کا بھی use گیا ہے یعنی sub heading کا use گیا ہے یعنی یہ انہوں نے topic لکھا اس کے بعد اس کے بارے میں information دے دی اس کے بعد یہاں پہ دوسرا topic decide کیا اس کے بارے میں information دے دی اس لئے third topic اس کے بارے میں information دے دی سو جب اس طریقے سے آپ کسی بھی چیز کے product description لکھیں گے تو زیادہ chances ہیں آپ کے grow کرنے کے سو ایہ hope کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی آپ کو سمجھا گی ہوگی کہ product description کیا ہوتی ہے اس کو کس طریقے سے ہم لکھتے ہیں یعنی اس کے اندر کن کن چیزوں کا use کرنا ہوتا ہے ہمیں اگر ہم ان چیزوں کا use کریں تو ہم ایک اچھی description لکھ سکتے ہیں سو اگر اس سے related آپ کا کوئی question ہو یا کہیں سے کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو سو آپ comment section میں type کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں thanks for watching best of luck